نمسکار ایڈی بی نیوز سیون میں آپ سبوں کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں زفر ساجید بیتی رات یعنی نومی محرم کو بیہار دربنگا زلہ کے علی نگر پرخند چھتر حریت گاؤں میں شہدائے کربلا پر آدھاریت ایک جلسے کا انعقاد یعنی پروگرام کیا گیا جس میں کئی ناتخاں اور علماء کرام نے اپنی آواز اور تقریروں سے لوگوں کو کافی کچھ سکھایا اور یہ بتایا کہ محرم کی ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے دیکھئے ایڈیپورٹ اگر اُتر جاتا میں اپنے گھر سے میں اپنے گھر سے میں اپنے گھر سے نکل کر اگر آ کے گھر آوں میں اپنے گھر سے میں اپنے گھر time اس اس ووہ آ کے گھر سے موسیقی موسیقی پچھلے سولہ جولائی دوہزار چوبیس یعنی نووی محرم کی رات دربنگا زلا کے علی نگر پرخند حریت میں شہدائی کربلا پر ایک اجتماع کا آئیوجن کیا گیا جس میں بیہار کے مشہور ناتخان اور علماء اکرام حضرت مولانا مفتی اسلم چتروے بھی مدوبنی حضرت مولانا مفتی آفتاب غازی دربنگا حضرت مولانا سمی اللہ بورام حافظ مجتبہ فتح پوری حافظ ساجد حاشمی دلشاد زخمی قاری رفیت اللہ عادی نے اپنے نات اور تقریر سے لوگوں کو دین کا صحیح راستہ سمجھایا اس موقع پر کمیٹی کے قاری نحال نازم مولانا خالد صفی اللہ مولانا احسان حافظ طبیب قاری توہید اجمیری ستارے محمد شمیم اجاز قیوم امتیاز عالم مکھیا قمر الدین آزاد سرپنج پرخند دیچ انسار حسن اتیادی بھی موجود تھے بیورو ریپورٹ اے ڈی بی نیو سیون بیورو ریپورٹ اے ڈی بیورو ریپورٹ اے ڈی بیورو رہے ہیں جنیت کے جوانوں کی سردہ ہے جس سے ہم مولتے ہیں یا ارسن یا علی لام نام لینے کا آدم نہیں پتا نام لینے کا خریفہ ہمیں معلوم نہیں لئے ہیں ہر انسان کو مہرم کے سلسلے میں دس مخنظروں کو جھنڈا لے کر گھونتا ہے یا حسن یا علی اللہ کے نبی اس جوان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنت کے نو جوانوں کے سرگاہ ہے میرا دولو بیٹا میرا دولو نباتا امام حسن کون ہے حضرت امیت فضل رسی اللہ تعالیٰ انفرماتی ہے اس دن میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ فاطمہ کے بدن سے تاکا ہوا گوز کا کھکڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے گوز میں رکھ رہی ہوں تو میں دوکتی ہوئی آئی اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہنے لگی یا نبی اللہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھے ہیں بھیانت خواب دیکھے ہیں اور وہ کی غلط خواب دیکھے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے چیتی کیا خواب ہے بیان کرو بتاؤ تو امی فضل رضی اقلا مطالعہ لگا فرماتی ہے کہ آج کی رات میں یہ خواب دیکھی ہے کہ فاطمہ کے بھجر کا غوش آپ کی غوط میں رکھ رہی ہوں اس کی تابع کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا رائی تھی خیرہ انہیں بہت اچھا خواب دیکھا اے چیتی تم نے بہت اندہ ساں دیکھا ہے کچھ عرصہ گھرنے کے بعد پتہ یہ چلا اور مزید نبی نے آکھ جلوہ پر کسی نے آخر کہا کہ امام حسن کی بلادت ہوئی ہے آپ پر روکے اور فاطمہ کی زہرہ خاتون جنت کے گھر پہنکے جب وہاں پہنکے تو حضر خم مح اس بچے کو حسین اور جلی امام حسین کو اپنے گود میں لے رکھی ہے اور اللہ کے نبی جو تم نے ہے تو آپ جی گود میں سمہ دیتی ہے اللہ کے نبی شیریف مخاطب کر کے فرماتے اے چیز آپ نے جو خواب دیتی تھی اور کہہ رہی تھی گھتیا اور گھندا اور اور بیانہ صاحب میں نے دیکھی ہے آپ نے کو اندہ صاحب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہی ہے کہ امام حسین کو موسیقی کہ حضرت اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا رسول اللہ کی دو بیگوں کے شوہر حضرت عثمان زنورین کو کہنید کیا گیا یہ تو بہت بڑی بات کی ان لوگوں کے ساتھ کتنے پڑا سمت ہوتا یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس لئے یہاں پر سے منافقت کا ایک دوسرا مدارت ہو کیا انہوں نے یہ کیا کہ ہم علی کی محبت نیسے کر رہے ہیں اس لئے کہ ہمارا ایمان اور اسیدہ ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دارت حضرت علی کو حکومت کرنا چاہیے یہ بیچ میں ابو بگا کا عمر حضرت عثمان جو آگیا یہ نہیں ہونے چاہیے دارت حضرت علی کو حکومت ہونے چاہیے اس لئے وہاں پر سے یا علی یا علی کا لارہ رہا ہے میرے میں جوان دوستو سڑک پر اگر آپ یا علی یا علی کا لارہ رہا ہے یقینات علی حضرت علی بہت قابل قبر ہے رسول اللہ کے دعاوں میں چوتھے خلیبہ ہیں لیکن اس کے باوجود یاد رکھے جن لوگوں نے حضرت علی کو حضرت علی کو حضرت علی کیا تھا انہیں یا علی کا لارہ اس لئے نہیں دیا تھا تو ان کو علی جمحبہ کی کہ نور کی مہتل سجانے ہم ہری اپنے آگئے کہ نور کی مہتل سجانے نور کی مہتل سجانے ہم ہری اپنے آگئے کہ نور کی مہتل سجانے ہم ہری اپنے آگئے نور کی مہتل سجانے ہم ہری اپنے آگئے نور کی مہتل سجانے ہم ہری اپنے آگئے ہم ہری اپنے آگئے اور آلیوں کا آلیوں کا ایک جھڑت ہے جہاں کہ آلیوں کا آلیوں کا ایک جھڑت ہے جہاں بس تو آئے بس تو آئے سب کی لے میں بس تو آئے سب کی لے میں ہم حریت میں آئے بس تو آئے سب کی لے میں ہم حریت میں آگئے پوری رات تقریروں کا سلسلہ جاری رہا اور لوگوں کو محرم کی ہر باریکیوں سے آگاہ کیا گیا لیکن پروگرام کے انت میں حضرت مولانا مفتی اسلم چترویدی صاحب مدھوبنی نے انگریزی عربی اور سنسکرٹ میں جو تقریریں کی اس سے وہاں کے لوگ اتنے پروہاویت اور اتنے متاثر ہوئے کہ وہاں کے آس پاس کے ہندو مسلمان سبھی لوگ ایک جگہ ایک کٹھے ہو کر پوری رات ان کی نصیحتوں کو سنا ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ جنس ان قصرٹ میں آپ اگر ساق nay رسولوں Unit اس کے experiencing ومشهد عن سيدنا وصلتنا ونبينا وشفیعنا وعادينا وبرشدنا ومولانا وبرك وسلم تسرما كسيرا كسيرا اما باب قوض بالله السميع العكیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُونِ مَنْ يُقْتَلُ بِسَبِيلِ اللَّهِ أَنْبَارِ بَلْ أَحْيَاءِ وَلَا دِلَّا تَسُورُ وَقَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ حَسَنْ وَالْحُسَنْ سَيْدَى صَلَّى بِأَهْلِ جَنَّةِ وَقَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَدْتُ عُقْتَلَ بِسَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عُقْيَاء سُمَّ عُقْتَلَ زُمَّ عُقْيَاء سُمَّ عُقْتَلِ ثُمَّ عُقْتَلَ موسیقی 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 سی اللہ سی اللہ آہاں Go down from here Go up here You are such a mean person ایلنکہ مین صادری او پھری سجنو منچ پر بیچے علماء کرام پردانسید علی مہاربانو دو طرح سے آئے ہوئے ہمارے مسلم پھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرماتمہ کا سوامی کا دور کا عیسور کا پرمیسور کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی مجلس میں بیچنے کی توفیق اتا پر پاک میرے بھائیو احسان اللہ جو بھی باتیں سنیں گے ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کریں گے نا بھائی اتنے بھائی کریں گے اللہ سب کو قبر فرما آپ کتنے بھائی ہم نہیں کریں گے اللہ سب کو قبر فرما میرے بھائیو کتنے بھائی کر رہے ہیں یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے اور خاص کر کے ہمارے جنام مفیع امتیاز صاحب اینڈ لان بابو جو اس نیسل کو اٹھایا میرے بھائیو کل قیامت میں مفیع صاحب سے پوچھا جائے گا کہ سارے حریتہ کے لوگ تازیہ منامے پر پوری کوشش کر رہے تھے مگر مخیع صاحب کی بات کو مان کر کے اور دین کی مجلس کو سجایا میرے بھائیو ہو سکتا ہے اللہ کو کون سیادا پسند آ جائے اور یہ مقبیت کا راستہ ہوگا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس لیے میرے بھائیو کوئی شاید کرتا ہے دو سکھ کے انتظامے میں آج دنیا بھولتی تھی آج نمی محمد ہے کیا کہاں دو سکھ کے انتظامے میں اُنچھا ہے رات دن دو سکھ کے انتظامے میں اُنچھا ہے رات دن دعوی یہ کر رہا ہے کی جنت میں جاہی گا دعوی یہ کر رہا ہے کی جنت میں جاہی گا میرے بھائیو تو آپ جب بھی اللہ اس کے نبی سے محبت کرنے اللہ اس کے نبی آپ سے محبت کرے گا آج کی جو دسمی تاریخ خونے والی ہے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے اللہ نے اعلان کر دیا تھا آدم اور آدم سکتا ہوں ان دکھا دے آپ اور موائن و یا آدم اس کل آنکہ و سنف کل جنہ اے آدم تم اور تیری پتن جو ہمار علیہ السلام ہے تم دونوں جنت میں رہو سکو آگے کیا لکھا و یا آدم اس کل انتا و زوجو تل جنہ و غلامی نهای سوشیتو ما کیا کہا اید پرو و غیر لوگیش آو چاہا شجاہو آو بیو یک دون اپروچنس کے مگر 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 آدم یاد رکھنا اس درخ کے قریب مک جانا اس درخ کے قریب مک جانا کیوں لے شاہو لے شاہو شوٹ بھی کپ روم دوس ورنہ عدیہ چانیوں میں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے میرے بھائیوں آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا عزیل سلام نے کہا کہ اے آدم میرے شہر تمہیں اللہ نے درخ کے قریب جانا اس درخ کے سنوانا کیا فرک آلے سے منام نہیں کیا مسئلہ محاصر کرتا ہے میرے بھائیوں آدم علیہ السلام نے فرک آیا اللہ کے حُگت کو توڑ دیا اللہ نے آدم کو شریلنگا میں پھک دیا ہوا ریح السلام کو جدہ میں پھک دیا جب آدم علیہ سلام عمرہ کی نیت سے جب جدہ پہنچے ہیں تو حووہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آدم نے کہا حووہ تو یہاں کہا کہ آدم یہاں دے کہ اللہ نے ہم کو شریلنگا میں پھک دیا آدم بھائی تمہیں ہے کہ حووہ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو یہی جدہ میں ہوں میرے بھائیو آدم علیہ السلام نے کہا اب کیا کیا جائے اب کیا کیا جائے اللہ سے آدم آرہ علیہ السلام نے ہوا کی کیا علیہ ربنا سلام اللہ انفسنا اے ہماری فردر جائے ہم لئے امدرون لئے اپنے فرز رمجیہ انفسنا وکرحمنا 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 لنکولن اگر تو نے مقفیت نہ کیا رحم نہ کیا تو ہم کونو ہوا اور ہم خسار ہو جائیں گے میرے بھائیو اللہ سوالت وطالہ نے جس دن آدم کی دعا کون کی وہ دن مہدر کی دستی تاریخ یعنیہ شورہ کر آج کے لئے بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت جائے ہن سبھی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایڈی بی نیوز سیوین موسیقی